دوستوں ویلو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں السلام علیکم دوستوں میں آپ کا مذبان محمد آمیر امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے میرے پیارے دوستوں آج میں آپ کو لے جا رہا ہوں ریاست کرنا ٹکا کے ایک مشہور و معروف درگاہ جو مرگ ملہ شریف میں موجود ہے اور یہاں پہ اللہ رب العزت کی دو عظیم ولی آرام فرما رہے ہیں حضرت فقہ شاہ ولی رحمت اللہ علی اور حضرت سیدہ بی بی امہ جان رحمت اللہ علی اور یہ درگاہ حضرت امہ جان اور باوہ جان کے نام سے مشہور ہے جیسا کہ آپ یہاں کا خوبصورت منظر دیکھ سکتے ہیں معجز ناظرین ہر بندہ مومین اپنی پانچ وقت کی نمازوں میں سور فاتحہ پڑھتا ہے اور سور فاتحہ میں یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط والمستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا صراط واللذین انعمت علیہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا اور اگر ہمارے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعبارہ وکہ تعالی نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ہی آگے اشارت فرماتا ہے اللذین انعام اللہ عزت اللہ حافظہ موسیقا رحمت اللہ علی کا اتنا عظیم الشان دربار ہے کہ جو بھی یہاں پہ کوئی بھی مرادیں لے کر کے آتے ہیں ان کی مرادیں ضرور پوری ہوتی ہیں حال ہی کا واقعہ ہے کہ اسی درگاہ کے بغل میں جو مسجد ہے وہاں کی امام صاحب سے میری جب گفتگو ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ایک لڑکا چند دنوں پہلے یہاں پہ آیا تھا اور اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ چل پھر نہیں سکتا تھا اور بات تک نہیں کر سکتا تھا اتنا بیمار تھا لیکن اس کے والدین اس کی شفاع کے لیے اس دربار میں لے کر کے اس بچے کو آئیں اور چند ہی دن گزرے تھے کہ اس بچے نے خواب میں دیکھا کہ دو بزرگ شخص اس کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اے بچے اس کرسی پر سے اٹھو اور یہاں سے دوڑو وہ بچہ منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہی نہیں دوڑ سکتا تو جب ان بزرگوں نے اسے حکم دیا تو اٹھ کر کے دوڑنے لگا جیسے ہی اس بچے کے آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ جو بلکل مفلوج ہو چکا تھا وہ بلکل صحت اور تندرس ہو چکا ہے اور یہ کرامت بہت مشہور ہوئی یہاں تک کہ کئی ٹی وی چینل سے لوگ آ کر اس بچے کا انٹریو لینے لگے بس یہی کرامتیں نہیں بے پناہ کرامتیں اور بے انتہا کرامتیں اس دربار سے ہر وقت جو ہے ظاہر ہوتی رہتی ہیں اور خصوصیت کے ساتھ حضرت امہ جان باوہ جان رحمت اللہ علیہ کا یہ دربار جن اور بلاؤں سے نجات حاصل کرنے میں جو ہے یہ ایک آلا مقام رکھتا ہے جن لوگوں کو بھی جن یا بھوت پریت ان کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور دربار میں چلا کرتے ہیں یہاں پر کئی دن رہتے ہیں اور حضرت امہ جان اور باوہ جان کا ان پر ایسا کرم ہوتا ہے کہ وہ بالکل صحیح اور سالی یہاں سے واپس جاتے ہیں اگر کتنا ہی بڑا جن یا کتنی ہی بڑی بلا کیوں نہ ہوں حضرت امہ جان باوہ جان رحمت اللہ علیہ کا اس شخص پر ایسا کرم ہوتا ہے کہ وہ طاقتور جن یا طاقتور بلا اس کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے اور دوبارہ اس کے پاس یہاں پر لوٹ کر کے نہیں آتی حضرت امہ جان باوہ جان رحمت اللہ علیہ کا عرص ہر سال بارہ ربیع الاول یعنی عید ملاد النبی کے دن منایا جاتا ہے اور لاکھونٹ کی تعداد میں لوگ یہاں پہ اس میں شرکت کرتے ہیں اور حضرت امہ جان باوہ جان رحمت اللہ علیہ کیاں فیض سے شرف یاب ہوتے ہیں معزز ناظرین حضرت امہ جان باوہ جان رحمت اللہ علیہ کی حیات زندگی اور یہ کہاں سے آئے تھے اور کس ایسویں میں یہاں پہ آئے تھے اس کا حوالے کے ساتھ کوئی بھی واقعہ ہمیں نہیں ملتا دوستوں اس طرح کے بہت ساری ویڈیو درگاہوں کی ہسٹری اور بائیگرافی پر ہمارے اور آپ کے اپنے چینل ویلو اسلام میں آتی رہتی ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمیٹ میں بتائیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم